کیا ہم اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم صرف پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم صرف کورم کو پورا کرنے اور توڑنے کیلئے ہیں؟ یہاں پہ ریزرز الفیاں میں کہتی ہوں کسی کو کچھ نہیں ملا اگر یہی صورتحال اس گورنمنٹ کی ریزرز کے ساتھ رہی گی تو میرا خیال ہے پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہماری سنوائی ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے نہ ہماری سنوائی اس فلور پہ ہوتی ہے آیا کیا ہمارا وہ لیول نہیں اگر باقی ایم پی ایز آئے ہیں تو ہم بھی اس سرزمین کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ خون دے کر آئے ہیں ہم یہاں ویسے نہیں بیٹھے ہوئے تو کائنڈلی آپ اسی اس عملی میں آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بھی گئے ریزرف سیٹس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا جبکہ ڈی سیز ہمارے بات نہیں سنتے تو پتہ نہیں پھر آگے ہمارا کیا حال ہوگا تو ہمیں ڈائریکٹلی کہا جائے جو 33 پارٹسپیشن آف وومن جس کی ایک سٹرگل ہے ایک ہسٹری ہے اس سے ہمیں بالکل الگ کر کے ایک سائٹ بھی بٹھائے جائے کہ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے جب کورم کو پورا کرنا ہوگا آپ کو بلایا جائے گا جب توڑنے کے لیے آپ کو باہر نکالیں گے اس چیز کے لیے یہ سارے کلیر کیا جائے ہمیں موسیقی